بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی سعودی ریبیا میں رہتے ہیں اور یو آر پے کی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں اپنے ملک میں پیسہ ٹرانسفر کرنے کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الراجی بینک کی جانب سے اس اپلیکیشن کا افتدا کیا گیا تھا اس اپلیکیشن کو لانچ کیا گیا تھا انٹرنیشنل پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے تو اس پر بہت سے بھائیوں نے اکاؤنٹ بھی بنایا تھا اور اپنے ملک میں پیسے بھی بیجے تھے کچھ بھائیوں کے سوالات آ رہے تھے ریفنڈ پولیسی کے متعلق کہ یو آر پے کی اپلیکیشن میں اگر پیسے پھنس جاتے ہیں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ٹرانسفر نہیں ہوتے تو اس کو کیسے ریفنڈ کریں اس کا کیا طریقہ کار ہے اور ان کی جو ریفنڈ پولیسی ہے وہ کیا ہے تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن بھائیوں نے اپلیکیشن کے ذریعے پیسے بیجے ہیں اگر ان کے پیسے پھنس گئے تھے اور ان کو واپس بھی پیسے مل گئے ہیں ان کے ریفنڈ ہو گئے ہیں جو طریقہ میں بتاؤں گا شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی اور طریقہ یوز کیا ہو لیکن جو طریقہ میں بھی بتاؤں گا آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی اور نے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ریفنڈ کروائے ہیں یا اس پروسس سے کوئی گھز رہا ہے تو پلیز نیچے کومنٹس باکس میں ضرور منچن کر دیجئے تاکہ دوسروں کی بھی رہنمائی ہو جائے اور دوسروں کی بھی ہیلپ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم آپ نے بتا دیتے ہیں کہ یورپے کی اپلیکیشن کی ریفنڈ پولیسی کیا ہے ریفنڈ پولیسی کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نوے دن گزر چکے ہیں آپ کے پیسے بھیجے ہوئے اور آگے سے جس کو آپ نے پیسے بھیجے ہیں اس نے نوے دن کے اندر اندر ریسیو نہیں کیے تو نوے دن کے بعد وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ نہیں ملیں گے وہ آٹومیٹرلی ٹرانسفر جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور وہ پیسے آپ کے دوبارہ اکاؤنٹ میں واپس آ جائیں گے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو ایک پروسیجر سے گزرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یورپے کے ایجنٹ سے بات کرنا ہوگی ان کو میل کرنا ہوگا پھر آپ کے پیسے ریفنڈ ہوگے لیکن یہاں پہ کچھ بھائیوں کے سوال ہے کہ وہ پیسے بھیجتے ہیں تو وہ آگے سے پیسے ملتے ہی نہیں ہیں اور وہ پیسے کینسل کروانا چاہتے ہیں تو وہ کتنے دنوں میں کم از کم یورپے کی پولیسی کے مطابق پنتالیس دن کا ٹائم ہوگا پنتالیس دن کے اندر آپ کے پیسے جو ہیں وہ ریفنڈ ہو جائیں گے اس میں بھی آپ کے جو ایکسٹر چارجز لگے ہوں گے اگر کوئی فیس لگی ہے یا آپ نے کوئی پرومو کورڈ لگایا ہے تو وہ اس کے پیسے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے ٹرانسفر فیس کے پیسے کٹ جائیں گے یا ایکسٹر چارجز ویٹ ٹیکس کوئی لگا ہے تو وہ آپ کے کٹ جائیں گے اس کے کٹنے کے بعد ہی آپ کے پیسے جو ہیں وہ ریفنڈ ہوں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایشو کے آپ کا ایشو کیا ہے پھر اسی حساب سے آپ کے پیسے جو ہیں وہ ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہیں وہ ریفنڈ ہوں گے کافی بھائیوں کے پروبلمز آ رہے تھے اور ان کے کم از کم پندرہ بیس دن کے بعد تیس دن کے بعد جو پیسے ہیں وہ ریفنڈ ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایمیل کیسے کرنی ہے اپنے اگر پیسے پھنس چکے ہیں دو طریقے ہیں ایک تو آپ کال کر سکتے ہیں ایک ان کو ایمیل کر سکتے ہیں تو کال کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گوکل کروم کو اوپن کر لینا ہے اور سرچ بار میں یورپی کی ہلپ لائن لکھ لینا ہے اس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں پہ بھی آپ کلک کریں گے تو آپ جو ہے ہلپ لائن کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے urpay.com.s سے لکھ کے کانٹیکٹ لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کانٹیکٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا نام لکھیں گے اپنا ایمیل ایڈریس لکھیں گے سبجیکٹ لکھیں گے میسیج لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے انسٹاگرام بھی ہے وہاں پہ بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں نیچے کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے 8001000081 اس پر آپ کال کر کے بھی اپنا ایشیو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اگر آپ میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میل کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پورا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ایمیل اڈریس لکھ دینا ہے تاکہ اگر آپ ان کا کوئی ریپلائے آئے تو اس کا آپ کو جواب جو ہے وہ سانی کے ساتھ مل جائے یہاں پہ اپنا ایمیل اڈریس بھی لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ سبجیکٹ لکھنا ہے کہ آپ کمپلین کے لیے ہیں انکوائری کے لیے ہیں تو ظاہرہاں آپ نے کمپلین کرنی ہے کہ آپ کی ریفنڈ پلنے کا مسئلہ ہے تو آپ نے کمپلین پر سیلکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میسیج چھوڑ دینا ہے میسیج لکھ دینا ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جو بھی آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پیسے سینڈ کیے تھے تو یہاں پہ آپ اپنا ایشو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا ایشو ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اپنا ایشو لکھنا ہے ٹھیک ہے ایشو لکھ دینے کے بعد نیچے سینڈ کا اپشن ہے تو آپ نے سینڈ والی آپشن پہ کلک کر دینا ہے تو اسی طرح آپ کا میسج جو ہے وہ ان کو چلا جائے گا اور اس کا جو بھی رپلائے آئے گا وہ آپ کے ایمیل پر آ جائے گا پھر وہ آپ کو کونٹیکٹ خود بھی کر سکتے ہیں یا ایمیل کے ذریعے بھی آپ سے ڈیٹا لیں گے تو آپ ان کو جو بھی ڈیٹا دیں گے اس کے بعد آپ کا جو پروبلم ہے وہ تقریباً تیس سے پینتالیس دن کے اندر جو ہے وہ سولو کرتا ہے اس پہ کرتا ہے کہ آپ کا ایشو کیا ہے آپ کا ریفنڈ کروانا چاہتے ہیں کس ایشو سے کروانا چاہتے ہیں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے پیسے کیش پک اپ پہ بیجے ہیں یعنی منی گرام کے ذریعے بیجے ہیں جس میں ٹین منینٹ سرویس جو ہے وہ آپ یہاں پہ آپ کو ملے گی یورپے میں اگر اس کے ذریعے کسی کے نام پر پیسے بیجے ہیں تو آپ فوراں سے ہی کینسل کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے ٹرانسفر کیا ہے وہاں سے ہی آپ کینسل کر سکتے ہیں آپ نے ٹرانسفر پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی ٹرانسفر مائی ٹرانسفر پہ جانا ہے اور آپ نے جو ٹرانسفر کی ہوں گے اس پہ کلک کریں گے تو نیچے کینسل کا اپشن ہوگا تو آپ وہاں سے کینسل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی اکاؤنٹ میں پیسے بیجے ہیں تو وہ اکاؤنٹ میں بیجے ہوئے پیسے جو ہے وہ کینسل نہیں ہوں گے ریفانڈر نہیں ہوں گے کیونکہ اکاؤنڈ میں جو ہے وہ ڈریکٹلی طور پر بھیج دیے جاتے ہیں اس کی کوئی ریفانڈ پولیسی نہیں ہے امید ہے کہ سب بھائیوں کی انفرمیشن سبج آگے ہوگی تو انشاءاللہ جلدی کچھ نہیں انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ